دارمان رہیم ہم آج اس پوئیم کی لائن بائی لائن جو ایکسپلینیشن ہے انالز ہے وہ آج ہم کریں گے تو اس پوئیم کا نام ہے ایس پوئیم کا نام ہے ایس پوئیم کا نام ہے ایس پوئیم کی لائن بائی لائن بائی لائن جو ہے نا ہم نے ایک اور ویڈیو میں دی ہوئی تھی جس کے جو لنک ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے تو انشاءاللہ آج جو ہے نا ہم ان کی جو لائن بائی لائن جو ایکسپلینیشن ہے آج ہم کریں گے تو شروع کرتے ہیں never until the man and the mankind making bird beast and flower fathering in all humbling darkness till with silence the last light breaking in the still hour is come up the sea tumbling in harness so never وہ یہ وہاں یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ never یہاں پہ جو ڈائلن ٹامس ہے وہ کہتا ہے کہ never میں کبھی ماتم نہیں کروں گا never یعنی میں کبھی ماتم نہیں کروں گا یعنی ماؤن نہیں کروں گا جب تک دنیا ختم نہیں ہو جاتی the mankind making bird beast and flower fathering in all humbling darkness یعنی یہاں پہ جو ہے نا یہ darkness کو سارا power دے رہے ہیں کہ darkness جو ہے نا mankind making کرتے ہیں یعنی creation آپ mankind کرتے ہیں birds کی creation کرتے ہیں beast یعنی جانوروں کی creation کرتے ہیں beast کا مطلب ہے جانور in flower یعنی flowers کی creation کرتے ہیں fathering in all humbling darkness اور darkness ایک ایسی چیز ہے جو کہ سب کو جو ہے نا آخر میں آجز بنا جیتے ہیں خاکسار بنا جیتے ہیں humble means خاکسار بنا جیتے ہیں till with silence the last light breaking اور جو darkness ہے یہ ان کو بتائے گی کہ جو آخری دن ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے یعنی silence یعنی slowly ان کو بتائے گی last light breaking یعنی light یہاں پہ dare یعنی دن وہ بھی ختم ہو گئی breaking مطلب ended and the still hour is come up the sea tumbling in harness اور جو زندگی ہے وہ اسی جا رہی ہے جیسا کہ گوڑا جو ہے نا اپنے harness کے ذات تیز جا رہے ہو harness جو ہے نا یہ جو ہے نا گوڑے کے ساتھ جو سامان ہوتا ہے تو اس کو harness کہا جاتا ہے سی کو یہاں پہ جو ہے نا گوڑے سے تشبیر دیا گیا ہے کہ سی کو یہاں پہ گوڑے کے ساتھ compare کیا گیا ہے in the still hour یعنی the still life hours mean live here so یہ تھی first stanza دوسری stanza کے طرف آتے ہیں اور دوسرا stanza ہے and i must enter the enter again the round zion of the water beat in the synagogue of the ear of khan shall i lit pray the shadow of sound or sow my salt seed in the least valley of six o'clock tomorrow and i must enter again the round یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ میں around zion of the water beat کہ میں جو ہے نا دوبارہ جو ہے نا اس zion کو داخل ہو جاؤں گا یہاں پہ یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو پرٹر ہے یہ ایک بار وہاں پہ گیا ہے دوبارہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں round یعنی دوبارہ یعنی cycle کی طرح میں دوبارہ وہاں پہ جاؤں گا and i must enter again the round zion of the water beat zion جو ہے نا یہ پرسلم کی ایک پہاڑی ہے جس جس پہ جو ہے نا جیوز یہ یقین نکتے ہیں کہ یہاں پہ god جو ہے نا exist ہے یعنی یہاں پہ god موجود ہے اس zion یعنی یہ شاعر کہتا ہے کہ میں دوبارہ اس zion کو جاؤں گا in the synagogue of the ear of khan اور سین آگا کو بھی جاؤں گا سین آگا جو ہے نا یہ یہ جو ہے نا یہ یہ یہودیوں کی مسجد ہوتی ہیں یعنی یہودیوں کی عبادتگاہ کی جگہ عبادتگاہ ہے یعنی عبادت کی جگہ ہے یہودیوں کا سین آگا یعنی میں سین آگا کی بھی کو بھی جاؤں گا یہاں پہ کون جو ہے یہاں پہ کون فرٹیلٹی یعنی rebirth کی علامت ہے shall i let pray the shadow of sound or sow my sard seed in the least valley آپ سے ایک لاث اس چوٹی سی یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ اس چوٹی سی ویلی میں least valley مطلب یہ چوٹی سی ویلی میں بہت سے لوگوں کے ساتھ میں تارٹ کے کپلے پہنے ہوئے pray کروں گا slide sound سے یعنی slide sound مطلب چوٹی سی sound سے یعنی slide sound سے میں pray کروں گا پر میرے دعا ایسے ہوگی کہ نہ بھک ہوگا آر سو ماہ سار سی کہ میرے دعا ایسے ہوگی کہ نہ بھک ہوگا سیکلات مطلب تارٹ کے کپلے سیکلات مینز تارٹ کے کپلے shadow of sound means slight sound سے slide sound سے یعنی آواز ہم میری بہت سلو ہوگی slow sound shall i let pray the shadow of sound or sow my salt seed in the least valley of secular اللہ تو یہ تھی دو سٹینزی جو کہ refusal to mount the dead by far of child in london اس پرم کے ہیں تو انشاءاللہ ہم اس کی part 2 ہے انشاءاللہ بہت جل ہم اس کو جو ہے اس کی ویڈیو بنائیں گے اس کی explanation کریں گے تو اگر آپ کو یہ اچھے لگی ہوتا ہے آپ سے ایک request ہے کہ آپ please ہمارے چینل کو subscribe کریں ہمارے چینل کا نام ہے چھراغ ایڈیوکیشن تو بہت شکریہ